امیشیت کا کرتے ہیں میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا کرپشن ہوتی ہے اس ملک کے اندر صحیح بات ہے احساب ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے کالیکٹیو اکاؤنٹیبلیٹی سیلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے ملک کے اندر بہت بڑے مسائل ہیں یہ گورنمنٹ چوبیس گھنٹے ان کی توپوں گارے صرف آپوزیشن کی طرف سے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سکینڈل کوئی نہ کوئی کیس یہ حکومت جڑے وعدے تے آئی ہوئی تمام جی خوشحالی تھی اندی گوڈ گورننس تھی اندی بہتری اندی کا بہتری کون آئی آئے آپوزیشن کے برداش نہ توکے ہوئے ہیں آصف زرداری صاحب جو اکڑوں انٹریو وہ ہلن نن نو بلاول صاحب جی اس پیچز کا وہ ایڈرنر لائن خوف زدائن انجھے جلسن جلوس کرن جو حق کا ہے جی خان صاحب کن دو جی خان صاحب کے کرانڈنوں میں دو جی وہ کنٹینر تے ہوں دو جی الزامات لگائیں دو پر میڈیا انہ کے کور کندی اج جو چھو پریشر آئے آپوزیشن تے میڈیا تے ہیومن رائٹس جی وائلیشن چھو آئے ہیں نا ملک جی اندر بار بار الزام دیانو کہ پچھلی گورنمنٹ یعنی کہ پیپلس پارٹی ہیں نون لگ انہیں تباہی کئی آیا بربادی کئی آیا کرپشن کئی آیا انہیں جے کرے مکہنیاں ٹائم کھپے انتقالانہ پنجستی میں دعوت نہیں آئے ندا کھوڑو صاحبہ پی پی ایم پی آ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سب سے پہلے سوال بار بار عمران خان صاحب ایک سال ہونے والا ہے پچیس جولائی کو ایک سال پورا ہوگا بار بار الزامات پیپلس پارٹی ذمہ دار ہے زرداری صاحب ذمہ دار ہے نون لیگ ذمہ دار ہے نواز شریف ظلم ایک سال کے بعد بھی یہ الزامات بسم اللہ الرحمن الرحیم امتیاز بہت بہت شکریہ مجھے شوپ انوائٹ کرنے کا اب آپ نے یہ جتنی باتیں بول دی خود بول رہے ہیں کہ ایک سال ہونے والا ہے اس ایک سال کی کارکردگی کیا نظر آرہی ہے حکومت کی کچھ نظر آرہی ہے ان کا کوئی ویجن نظر آرہا ہے ان کو کوئی پاتھ نہیں ہے جب پی ٹی آئی الیکشن کیمپین کر رہی تھی یا بائیس سال سے جو کنٹینر پر کھڑے ہوئے تھے اور دھرنے دے رہے تھے ان کا بس ایک ہی یہ تھا کہ پی ٹی آئے گی تو گوڈ گاورنس آئے گی پی ٹی آئے گی تو ڈالر کم ہوگا پی ٹی آئے گی تو نوکریاں آئیں گی پی ٹی آئے گی تو ملک کی ایکانومی فلارش کرے گی لیکن جس دن سے پی ٹی آئے آئے اس ملک کا صرف بیڑا غرق کر دیا ہے ان کو ملک چڑھانا بلکل نہیں آرہا اور اس کے اوپر اب دیکھیں ایک سیمپل سی بات ہے جو لوگ جن لوگوں میں کام کرنے کی وہ اہلیت نہیں ہوتی جو نہیں کام کرنا جانتے وہ ایک فطرت ہوتا ہے انسانی فطرت ہوتا ہے کہ اپنا کسور کسی اور کے کندھوں پر ڈال دو بلیم شفٹ کر دے تو پی ٹی آئے تو اس وقت سے یہ بلیم شفٹ گیم کر رہی ہے عوام کی ان کے ساتھ کوئی امیدیں تھی جب الیکشن میں آئے تھے انہوں نے عوام کو ڈیلیور کیا کیا ہے ادھر عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں غریب غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے آپ پوری پورا پاکستان کا حال دیکھ لیں اگر ان کو 1947 میں بھی حکومت ملتی نا تو یہ یہی کہتے کہ انگریز بیڑا کر کے چلے گئے ہیں ہمارا تو کوئی کسور ہی نہیں ہے آپ کو کہا کہ attention divert کر رہے ہیں بلا وجہ کارکردگی کے اوپر نہیں جاتے 24 گنڈے opposition کے اوپر جن کی توپوں کا روکھا ہے بلکل کیونکہ یہ کس mandate سے آیا ہے یہ جب کوئی چور mandate سے آتا ہے تو بس اسی طرح ہی کی توپیں NRO نہیں دوں گا corruption کو روکوں گا سب کو جیل کے اندر ڈال دوں گا یہ کس قسم کی ہم بلکل یقین کرتے ہیں کہ yes accountability ہونی چاہیے لیکن اگر ان سے آپ economy کے بات اوپر بات کر لو کیا نعرہ آتا ہے NRO نہیں ملے گا policies کے اوپر بات کر لو میں جیل میں ڈالوں گا تو صرف ایک ہی نعرہ ہے ان کا اور ان کا کوئی vision ہی نہیں ہے اب آپ خود جب یہ آئے تھے تو I think they started with کوئی چھ ہزار بلین کرزے سے اور نو مہینے میں I think جو اب مجھے figure سے اتنا یاد نہیں ہے but I think 35 35 billion ابھی یہ چڑ چکا ہے تو یہ کس نے کیا ہے people's party کی حکومت نے کیا ہے PML کی حکومت ابھی تو فیلحال یہ بیٹے ہیں تو یہ تو جواب دے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کی accountability ہو رہی ہے نہیں I think selected accountability ہو رہی ہے accountability at convenience جن کی opposition کے ساتھ ایک political victimization یہ بدلہ لے رہے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ اب ان کی ٹیم میں آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کون بیٹھاو ہے اصل پی ٹی آئی والے کدھر ہیں اور باقی کے ٹیم میمبرز کدھر ہیں دوسری پارٹی سے شفٹ ہوئے تو وہ کیا سادھے کو سادھے کو رمین ہے وہ کیا ساف و شفاف ہے کیا انہوں نے corruption نہیں کی اگر crackdown کرنا ہے accountability کا crackdown کرنا ہے تو پھر اپنے گھر سے شروع کرو اپنے بنی گالا سے شروع کرو اپنے پرویز خٹک سے شروع کرو جانگیر ترین سے کرو یہ کس قسم کی accountability ہے جو صرف opposition کو victimize کر رہی ہے اور دوسری علیمہ خان کو دیکھ لیں آپ آپ کو حالی میں آپ نے دیکھا ایک احتجاج ہوا کہتے لو آپ تو خلاف ہیں ان کے آپ تنقید کریں ایک پوری business community پوری ارتال پہ business community ناراض ہے عوام ناراض ہے سب کو ہمتیاز اس وقت business community مزدور labor ریڑی چلانے والا اس وقت بیزار ہے کاروبار بالکل ختم ہو چکا ہے ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے آپ خود دیکھ لیں ڈالر کدھر پہنچ چکا ہے اور جو basic commodities ہیں جو basic living commodities ہیں ان کی prices کدھر پہنچ چکی ہیں لوگوں کو middle class کا پورا طبقہ اگر پریشان ہے لوگ کسے گزارہ کریں گے کسے گزارہ کریں گے مجھے تو دس پندرہ آزار لوگ تو خودکشی کیوں پر آنے پر چڑے ہویا ہیں لوگ تو کہہ رہے کہ ہم خودکشی کر لیں گے آپ لوگ نکل رہے عوام میں احتجاج کرنے جا رہے اپنے لیے جا رہے ہیں لوگوں کے لیے جا رہے ہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے ہم نے ہمیشہ عوام کی خدمت کرنے میں یقین رکھا ہے اور یقین رکھتے رہیں گے ہم جو بھی جد و جہد کر رہے ہیں وہ عوام کیلئے کر رہے ہیں پاکستان کیلئے کر رہے ہیں ہماری پارٹی ایک چیز میں بلیو کرتی ہے کہ سب سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلو تاکہ ملک اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائے نہ کہ اس کو فردر دلدل میں عمران خان آنے سے پاکستان پیچھے نہیں گیا عمران خان آنے سے پاکستان پیچھے نہیں گیا اگر یہ احتجاج ہوتا ہے اس سے سسٹم تو نہیں جائے گا مہنگائی کے خلاف بے روزگاری کے خلاف عمران خان کے اوپر اس سے پریشر پڑے گا جو آپ نے جس طرح کے یہ عمامی منڈیٹ سے تو آیا نہیں ہے منڈیٹ چوری کر کے فرق پڑے گا اس کے اوپر اس کا ایجنڈا کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے وی این نظرہ آ رہا ہے جس طرح بلاول صاحب بات کرتے ہیں اسیملی کے اندر دیکھیں ان کا کوئی ویجن نہیں ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے لائے گئے تھے اسی لئے ہم بار بار ان کو سیلیکٹ کہتے ہیں جو سیلیکشن کرنے والے تھے ٹھیک ہے شاید ان کی بیکنگ ہے اس کے پاس کیونکہ یہ تو بات واضح طور پہ سب کو پتہ ہے کہ ابھی یہ جو کراچی میں پورے پاکستان میں جو ٹریڈرز نے سٹرائک کی تھی کیا انہوں نے ٹریڈرز کے ساتھ مذاکرات کر لیا میں تو سمجھتی ہوں ان کو باقاعدہ ڈرائیا دھمکایا گیا ہے کہ آپ انہی کی اکانومی کے اوپر فالو کرو ادھر وائز دیویل فیس تکانسیکونسز تو پھر آپ کیا مطلب پھر کس کی بیکنگ سمجھ رہے ہیں آپ امران خان کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہے یہ حکومت پان سال پورے کرے گی اس صورتحال اس گورنن کے ساتھ اس طریقے کار کے ساتھ یہ رویہ ہو عوام کے ساتھ آپوزیشن کے ساتھ ملکی جو صورتحال مہنگائی بے روزگاری ملک ڈیلی بیسز پہ آپ کو ملک کے اندر کرائسز سے کرائسز نظر آ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ پان سال یہ حکومت پورا کرے گی دیکھیں ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں پارلمنٹ میں یقین رکھتے ہیں لیکن اس وقت جو عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں ہم ہر جدو جدو جہد کریں گے ہم کوشش کریں گے مہنگائی کے خلاف اگر آواز اٹھانی ہے تو ہم وہ بھی کریں گے لیکن پانچ سال اب نو مطلب ایک سال میں انہوں نے جو عوام کے سر پہ بوجھ ڈالا ہے تو خدارہ پانچ سال میں یہ کیا کریں گے عوام کو اس بمباری سے بچاؤ بچانا چاہیے اور میں نہیں سمجھتی کہ پانچ سال بریک کا ٹائم ہے ندہ کھوڑو صاحبہ ماساں گڑھ آئے بریک جو ٹائم تھی آپ بریک خانپو تھو ویلکم بیک ناظرین ٹیلی فون لائن پہ نسرت وحید صاحبہ پی ٹی آئے کی ایم اے سینئر رہنمائے تحریک انصاف کی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میڈم بہت شکریہ جیسا میڈا بار بار خان صاحب یہ کہتے آ رہے ہیں میں ایس صاحب کروں گا کرنا چاہیے ضرور ایک روس دا بورڈ ہونا چاہیے لیکن کیا یہ سارا بلیم جو ملک کی آج صورتحال ہے آپ پوزیشن پہ دے ایک سال ہو گیا ہے حکومت کو ایک سال اور ستر سال اور تیس سال کی حکومت آپ لوگ مقابلہ کرتے ہیں بہت زیادہ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ ایک سال میں کیا وہ کیا ہے ہم مقابلہ نہیں کریں آپ بلیم شیٹ کرتے ہیں ذمہ دار وہ ہیں دیکھیں ذمہ دار بہت حد تک وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے حکومت کرتے ہیں ایک سال چھے دفعہ چیس منسٹر بنتے ہیں ان کے بھائی سال جو ہیں وہ تین دفعہ پرائیم منسٹر بنتے ہیں یہاں پہ سید میں بھی یہی حال ہے لوگ پشکہ مستم بندہ سال سے حکومت میں ہیں تو اس کا کس کو بلیم دیا جائے ایک سال کی حکومت کو یا جو لوگ پہلے حکومت کرتے ہیں کیونکہ جب پیسہ ملک سے باہر چلا جائے گا جب ایکانومی آپ کی بلکل ڈاؤن ہو جائے گی تو مجھے بتائیے وہ کیا ایک سال میں ایسا کون سا مریکل کر دیں گے کہ سب چیزیں بلکل ٹھیک ہو جائیں حالات خراب ہیں ہم لوگ اس بات کے پر اگری ہیں کہ حالات خراب ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور یہ اس کے لیے میں بلکل شروع سے آپ کے ہر پروگرام میں بات کر رہی ہوں کہ ہمیں دو سال اٹلیس چاہیے ایک سال گزر گئے ایک سال اور اور آپ دیکھئے جس طرح ہماری ایکانومی بہتر ہو رہی ہے سیبل سٹیبلیٹی کی طرف جا رہی ہے اسی طرح انشاءاللہ اگلے ایک سال میں اور زیادہ بہتر ہو جائے گی اور مہنگائی کا جہاں تک تعلق ہے جب ڈالر ایک پاپر جگہ پہ روک جائیں گے کیونکہ اس وقت تو ڈالر کو چپا لیا گیا ہے یا ڈالر کو مارکٹ سے غائب کر دیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈالر اوپر چلا گیا سپلائنگ نیمان میں ہم اس طرح نہیں اس کو رسپانڈ کر پائے جس طرح کرنا چاہئے اور روپے کی قیمت بہت نیچے آگئی اور ڈالر اوپر چلا گیا کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا ہمارے پاس صرف دو ہفتوں کے پیسے رہ گئے تھے جس پہ ملک چل سکتا تھا اس کے لیے بہت بھاگ گوڑ کی ہم گری لٹ سے بلیک ٹیس میں نہ چلے جائیں دن رات خان صاحب نے کام کیا اور ان کی ٹیم نے اور اس طرح اللہم ہم ایک حد تک سٹیبل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ کچھ عرصے بعد تو بہتر اور بہتر ہو جائیں گے میڈم نے کہا ہے کہ ذمہ دار آپ لوگ تھے آج ملک کے حالات ہیں بہتری آ رہی ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہاں ملک کے اندر مہنگائی بے روزگاری ہے تسلیم کر رہی ہے میڈم کیا کہیں گے ایم پی اے صاحبہ یہ بہت حسان ہے بلیم گیم کھیلنا اس وقت حکومت میں کون ہے کس کی حکومت ہے ماضی میں جو ہوا جو بھی اکناومک پولیسیز رہی ملک کے اس سے زیادہ بہترین حالات کبھی نہیں دیکھے یہ پہلے پولٹیکل وکٹمائزیشن سا شروع کرتے ہیں آپ نے پہلا سوال کیا تھا اکاونٹوبلیٹی سوڈ بی فر الآل ہم نے ہمیشہ اس چیز کے اوپر یقین مانا ہے اور ہم یقین کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی جیلز کو فیس کیا ہے اور ابھی بھی کرتے رہیں گے ٹھیک ہے لیکن اکاؤنٹو بیلٹی صرف سیلیکٹڈ اکاؤنٹو بیلٹی کیوں کی جاری ہے اپنے گھر سے کیوں نہیں شروعات کی جاری پی ٹی آئی کے علیم خان دیکھ لیں فیاضل حسن چوہان صاحب دیکھ لیں آزم سواتی دیکھ لیں کیا وہ اتنے صاف اور شفاف ہے کہ فیاضل چوہان نے کیا بولا تھا مائنورٹیز کے لیے ان کو وزارت سے ہٹا دیا گیا کیا پھر وہ ڈرائی کلیننگ مشین میں چلے گئے تھے کہ وہ صاف ہو کر پاک اور صفاف ہو کر واپس آ گئے اور ان کو وزارت کا توفہ ملا کیا یہی آزم سواتی کے ساتھ کیا گیا اور پھر بلیم گیم کی جاری ہے پریویس پاس گاورمنٹس کے اوپر تو ایسے تو حالات ملک اور تباہ تباہی کے اوپر چلیں گے نا ڈالر مہنگائی کا توفان آ چکا ہے مہنگائی is breaking the bones of a common man ان پی ٹی آئی والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی جیسے میں آلریٹی پہلے بات کر چکی ہوں کہ انفلیشن کتنی آئے ہو چکی ہے تو یہ ٹھیک کرنے میں ان کو کتنا ٹائم لگے گا میڈم کیا جواب کریں گی اس کے لوگ خودکشی کے پر آنے تک کیوں تو لے ہوئے ہیں دیکھیں ہم ہمارا جو پرائی مینکسر ہے اس وقت ملک میں اس کا دل غریبوں کے ساتھ دھڑکتا ہے آپ جانتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی عوام اس طرح مشکل حالات میں رہے یا مشکل حالات کا سامنا کرے وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ سب کچھ ختم ہو جلد جلد اور لوگ آسانی کی زمجی شروع کر رہی ہیں میرے بہن کہہ رہی ہیں کہ کب تک ہوگا تو میں بالکل اس کا جواب دے چکی ہوں کہہ لے بھی کہ اٹلیس ٹو ایئرز ہمیں انتظار کرنا پڑے گا ان کے زمانے میں مہنگائی نہیں تھی ان کے زمانے میں دودھ و شہد کی نہریں میریں تھی میں مانتی ہوں اس بات کو لیکن ایکچولی اگر آپ ڈالر کو ارٹیفیشلی اوپر رکھیں گے اور ڈالر کو ارٹیفیشلی روپے کو ایک اس کی نوٹ شاپتے رہیں گے اور اس کو ایک جگہ پھلٹ رکھیں گے تو جب اصل اس کی کہانی آئے گی تو پتہ چلے گا کہ آپ کا عمل گریڈلیس سے پلیکٹس میں جا رہا ہے جہاں پہ آپ گوریاں بھر کے پیسے لے کے جائیں گے اور ایک ٹوپلوٹی لے کے آئیں گے نہ آپ کے انویسمنٹ آئے گی نہ آپ انویسٹ کر سکیں گے اس سے بچنے کے لیے دن رات کام کیا ہے عوام بہت پریشان ہیں لیکن آپ یقین کیجئے کہ جس سے بھی بات ہوتی ہے غریب سے غریب آج میں وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں اعتماد ہے ہمارا پیسہ جو ہے ہمیں پتا ہے کہ خان صاحب اپنی جیب میں نہیں لے کے جا رہے بلکہ وہ اس ملک پہ لگا رہے ہیں اور حالات جلدی چیخ ہو جائیں گے اس لیے مطلب پریشانی کی بات ہے ہم سب بہت پریشان ہیں یہ مہنگائی بہت زیادہ ایفیکٹ کر رہی ہے غریبوں کو لیکن اس کے لیے ابھی کچھ کیا نہیں جا سکتا کوشش پوری ہو رہی ہے ایک سال اور ہمیں چاہیے اور آپ دیکھے گا انشاءاللہ سیبل ہوں گی بہتر ہوگا قیمتیں نیچے آئیں گی اور پریشانیاں ختم تو نہیں ہیں دو ہزار ارب روپے باہر سے آنے تھے کدھر ہیں وہ آئے ہیں کیا وہ میڈم کہہ رہی ہے کہ جو ارب روپے باہر سے آنے تھے پیسے اس کا کیا ہوا جو پچاس لاکھ گھر دینے تھے ایک کڑوڑ نوکریہ دینی تھی کدھر گیا وہ سب ایک سال میں کیا کیا ہے انہوں نے سوائے سوائے این ارو نہیں دوں گا کرپشن اس کو جیل میں ڈال دو اس کو جیل میں ڈال دو سوائے اس نعرے کے ان لوگوں نے واضح طور پر کیا کیا ہے غریب اس وقت اتنا پریشان ہے غریب سے وہ پیار نہیں کرتے ای تنک وہ غریب کو اور غریب کر کے مار دینا چاہتے ہیں کیا کہیں گی طبیحہ آپ لوگ انہوں نے روٹی کے پڑا منکان چین کے وہاں پہ لڑکانہ کی ہے حالہ زرناندی جو ایکچلی بھٹو کا شہر تھا ایڈزدہ کر دیا تھر میں جو حالات ہیں غریبوں کے وہ آج سے نہیں ہیں وہ ہمیشہ سے وہ بیشارہ اس قسم کیسے نہیں گزارنے میں خود تین چار دفعہ ہوکے آئی بھیوں تھے مجھے پتہ ہے لڑکانہ میں گئی ہوں اس کی سڑکیں اتنی بری اتنی خراب ہیں حالانکہ سب سے غفظت لڑکانہ کا شہر ہونا چاہیے تھا کیونکہ بھٹو کے نام پہ ہی آپ لوگ کمارے ہیں اور آج تک اس کے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے نام کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ شہر کو اتنا اچھا بنا دیتے بلکہ سوہے کو اتنا اچھا بنا دیتے جس کے اوپر آپ کو داروں مدار ہے لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا نصفت صاحبہ ادھر میں آپ کو ایک بات بولوں گی لڑکانہ کے اوپر جواب دیں گی آپ کو دیکھیں سندھ کے اوپر جواب دے رہی ہوں صرف لڑکانہ نہیں تیسری دفعہ کس کو مینڈٹ مل ہے پیپلز پارٹی کو مل ہے کس وجہ سے مل ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے کارکردگی دی ہے دکھائی ہے تھرکول پروجیکٹ آپ دیکھ لیں آج اس سے پورے پاکستان میں جو لوگ کہتے تھے کہ یہ فضول سا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر پیسے لگانا جو ہے وہ زائے ہو جائے گا آج نیشنل گریڈ میں 660 میگا وارٹس بجلی کون پروائٹ کر رہے یہ کس کا ویجن تھا یہ شہید بی بی کا ویجن تھا جو پلاول صاحب نے اس کو پورا اکمپلش کیا ہے یہ لڑکانا میں پورے سندھ میں یہ روڈ نیٹورکس جو بنائے گئے ہیں انفرسٹرکچر جو کیا ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات کراچی کے جو تین بڑے ہسپتال جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے تاوا کیا تھا کہ یہ ہمارے حوالے کیے جائیں کیونکہ دے ویل ٹیک آور کیا وہ بجٹ میں ان کے لیے پیسے بھی آلوکیٹ کرنا بھول گئے اور پھر خود ہی بول رہے ہیں کہ ہم سے نہیں سنبھالا جالا رکھو سندھ گورنمنٹ واپس اپنے پاس ہی رکھو تو یہ تو ان کی کارگردگی ہے پھر ہمارے اوپر بلیم کر رہے ہیں سندھ کو پیپلز پارٹی نے مینڈیٹ دیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے کام کر کے دکھایا ہے اور کرتی رہے گی ہاں کیا کہیں گی جواب دیں گی کوئی میڈم اس کے اوپر ہاں جی اگر کام کر کے دکھایا ہے تو آج ان کا صوبہ سب سے درد ترکی آفتہ ہونا چاہیے تھا وہاں پہ تعلیم بہت عام ہونی چاہیے تھے غربت بلکل نہیں ہونی چاہیے تھے پینے کا پانی ہونا چاہیے تھا اور اٹلیل سرک کے پاس شلٹر ہونا چاہیے تھا کام کیا ہے انہوں نے بلکل جو کیا ہے وہ سڑکوں کی ایک سوال کر دوں میڈم میں سنجیدگی سنجیدگی حکومت کی کیوں نظر نہیں آتی ایک دوسرے کے اوپر حکومت صبح سے لے کر شام تک لیکن آپ کو پتا ہے نواز شریف کی طرح سڑکیں منانے کا رواج وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کک بیک بہت بڑا مل رہا ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اگر یہ لوگ ان کو منڈیٹ ملا ہے تو ان کو پتا ہے کہ ان کو منڈیٹ کیوں دیا گیا ہے مجھے پتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہاں پہ کس قدر سفر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر پیوز پارٹی سے نکل کے جاتا ہے تو اس کو اتنا مارا جاتا ہے کہ اس کی ساتھ پوچھتیں یاد رکھیں ان کا پانی بن کر دیا جاتا ہے ان کی بہنوں کو ڈیووز کروا دی جاتی ہے ایف آئی آئی درج ہو جاتی ہے اور پتا نہیں کیا کیا ہوتا ہے لوگ اتنا سفر کر رہے ہیں روز بانہ مجھے انسان سے فون آتا ہے کہ میڈم گئے ہو گیا میڈم گئے ہو گیا میڈم بچاری کیا کر حکومت تو ان کی ہے وہاں پہ یہ کریں اپنے لوگوں کا خیال رکھیں اور جو پی ٹی آئی میں جو پیوز پارٹی میں نہیں ہیں وہ بھی انہی کی رہا ہے ان کا بھی خیال رکھیں کیونکہ جو مشکلات ہیں بڑھتی جا رہی ہیں لوگوں کے لئے تو یہ تیس سال پچاس سال سوال پارٹی کو سروسٹنگ کرتی ہیں اور جو پی ٹی آئی میں جاتا ہے وہ صاف و سادق و رمین ہو جاتا ہے پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی پی ٹی آئی ایک سکن ہمارے پرائی مینسٹر نے تو ملکوں کا جوگریفی چینج کر دیا ہمارے پرائی مینسٹر نے تو جوگریفی بھی چینج کر دی ٹھیک ہے ہمارے پرائی مینسٹر تو ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں کہ اب میں کیا بولوں ان کے لئے لیکن چکے ہیں ہم لوگ پاکستان اس وقت ریسنٹلی حالیہ میں لنڈن میں جو میڈیا میڈیا ٹاک ہوا شاہ محمود قریشی اس سے زیادہ اس سے زیادہ سوری اشیم اشیم ان پاکستانی کمیونٹی جو وہاں کے میڈیا پرسنیلز نے کی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں شرمندگی آئی ہے کسی اور حکومت میں نہیں آئی ہے بریک کا ٹائم بریک کے بعد آپ کی بڑی پہنیوانی نصردوائی صاحب آپ نے ٹائم دیا ٹیلی فون لائن پہ بریک جو ٹائم دیا بریک خانپو ندہ کھوڑو صاحب آئی سٹوڈیو میں موسیقی سنجیدگی گورنمنٹ کی وہ نہیں نظر آ رہی کیوں کارکردگی بہتر نہیں ہو رہی گورنمنٹ کو پورا پاور ہے پورے اختیارات ہیں پورا منڈیٹ ہے پوری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے لیکن سنجیدگی نظر کیوں نہیں آ رہی ایک طرف وہ پریس کانفرنس کریں دوسری طرف نون لگ پریس کانفرنس ایک طرف وہ پریس کانفرنس ایک طرف وہ کریں گے ڈیلی میل کا مسئلہ وہ کہنے گے ویڈیو جو ہے نا ججز کیا یہ سنجیدگی عوام کے حوالے سے کیوں نہیں آ داری ایسی ایسی چیزوں کو نان سیریس چیزیں یہ لے کر آئیں میڈیا کے اندر آپ نے اپنے سوال میں ہی پورا جواب دے دیا سنجیدگی اس لیے نہیں نظر آ رہی کیونکہ ان کے پاس ویجن نہیں ہے ان کے پاس ٹیم نہیں ہے ٹھیک ہے vision lack of vision بلاول صاحب کے پاس ہے رکھیا ہے آپ خود دیکھیں بلاول صاحب he's a leader he's a leader he's a young progressive leader ان کا vision آپ دیکھ لیں national assembly میں ان کی speeches آپ سن لیں جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کا ایک narrative ہوتا ہے چاہے وہ human rights کے اوپر ہو چاہے وہ terrorism کے حوالے سے ہو چاہے وہ economy کے اوپر ہو ان کا ایک national narrative ہے ان کا کیا narrative ہے کیوں نہیں آتے عمران خان national assembly کیوں نہیں آتے جواب دینے کے لئے کیوں بھاگتے رہتے ہیں بزدل کیوں کرتے ہیں بار بار وزیریاد ان کو بزدل عمران خان کو بزدل کیوں کہتے ہیں بزدل کو بزدل نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے کیونکہ جواب ہی نہیں ہے جواب کیا دے جواب ہی نہیں ہے ان کے پاس کیا آکے لوگوں کو کیا آکے عوام کو جا کے جواب دیں گے اتنی بڑی بڑی کنٹینر پر کھڑے ہو کے باتیں کرتے تھے اور اب عوام کو مہنگائی کا تفان دیا ہے کوئی ریلیف نہیں ملا ہے بجٹ میں کوئی ان کی پولیسیز صحیح طرح واضح طور پر نہیں آئی ہے ایک دن ایک کو ایک منسٹر کو ہائر کرتے ہیں دوسرے دن فائر کرتے ہیں کنفیوزن میں بس ہائرنگ فائرنگ ان کے جو فائنانس منسٹر تھے بجٹ سے ایک مہینہ پہلے انہوں نے فائنانس منسٹر کو چینج کر دیا تو where is the confusion ہماری طرف سے confusion ہے یا پی ٹی آئی کی حکومت سے confusion ہے یہ جمہوریت کی ناکامی ہے یا عمران خان کی ناکامی ہے اب پھر ان کے خلاف کچھ بولو ایک سکنڈ ان کے خلاف کچھ بولو تو ان میں برداشت نہیں ہے ان کے اندر سننے کا وہ پیمانہ ہی نہیں ہے they don't have the patience میڈیا سینسشپ پہ آ جاتے ہیں اب دیکھیں on air recently زرداری صاحب کا interview دو منٹ بھی نہیں دو سیکنڈ بھی نہیں چلا ان آفئر کر دیا مریم نواز کا interview وہ بھی آفئر ہو گیا پھر جلسہ منڈی بہاہ دین میں ان کا جلسہ تھا وہ بھی ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ملی تو they are just playing blame game shifting کہ بس ہمارے خلاف کوئی بولے گا تو اس کو مو بند کراؤ جائے by hook or crook یہ کہہ رہے کہ cut putlیاں یہ نئے پاکستان کے نام پہ cut putlیوں کی عامریت قائم ہے selected حکومت کو گھر بھیج کر عمامی حکومت لائیں گے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کس طرح جدو جہ سے election سے کس طرح گھر بھیجیں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے اتنا جلدی اتنے کم عرصے میں ایک سال کے اندر بلاول صاحب جلسے جلوس ریلیاں اتنی تنقید press conference government کو target کرنا اتنے کم عرصے میں اتنے بڑا توجہ پانچ سال آپ نے نواز شریف کو برداش کیا ان کو ایک سال کے اندر آپ گھر بھیجنا چاہتے ہیں گھر بھیجنے والے تو جو selectors ہیں وہ ہی انشاءاللہ ان کو deselect کر کے ان کو گھر بھیج دیں گے because of ان کی غلط policyوں کی وجہ سے ٹھیک ہے باقی yes ابھی جو آپ نے سوال پوچھا کہ جلسے جلوسے نہیں نہیں عمران خان کو لانے والے پہلے ادھر سے بات شروع کرتا ہے نا گھوڑو کی رکاب کس کے پہات میں ہوتی ہے عمران خان کی رکاب the reins کس کے ہاتھ میں میں اس وقت آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ پتا دیں I think سب کو پتا ہے جو انہوں نے لایا ہے ان کے ہاتھ میں یعنی کہ agenda لے کی آئیں کوئی نہ کوئی exactly there is an agenda پورے ایک propaganda ہے ٹھیک ہے تو میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ وہ ایک ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں جب ان کی ڈکٹیشن ختم ہو جائے گی تو ان کو ڈی سیلیکٹ کر کے واپس گھر میں بٹا دیا جائے اس طرح کبھی ہوا ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جیل سوبتیں کوڑے برداج کیے انتقام سے جیلوں سے ڈالنے سے پیپلز پارٹی کو ڈرائی جا سکتا ہے ڈر گئی ہے پیپلز پارٹی کا ایک ایک ورکر جیل کوڑے کھانے کیلئے تیار ہے ہمیں جمہوریت کیلئے جو بھی جدو جہت کرنی ہوگی ہم وہ کریں گے چاہے اس کے لئے ہمیں روڈوں پہ نکلنا پڑے چاہے اس کے لئے جلسے جلوس کرنے پڑے اب حالی میں دیکھ لیں آپ ہمارے چیئرمن صاحب بلاول بھٹو صاحب ٹھیک ہے ہر جگہ جلسے ریلیز کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے عوام کی اندر جا رہے ہیں کیونکہ وہ عوام ہی نمائندہ ہیں وہ اسیمبلی میں آتے ہیں عوام کو رپریزنٹ کرتے ہیں بزدل کی طرح چپ کر کے اپنے پرائی منسٹر ہاؤز میں نہیں بیٹے ہوتے وہ جلسے جلوس آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام بلاول صاحب کے ساتھ ہے اپوزیشن پوری کی پوری اپوزیشن اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہے اور اس کے لئے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم اس کے لئے بلاول صاحب ایک نیشنل پولٹکس کر رہے ہیں ایک تاثر عوام کے اندر یہ ہے کہ چاروں صوبوں کی سیاست کر رہے ہیں اور عمران خان ڈیوائیڈ اینڈ رول کر رہے ہیں وہ ایک فیشسزم کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ عوام کو تفریق پیدا کر رہے ہیں بلکل بلکل یعنی کہ بلاول صاحب عوام کو جوڑ رہے ہیں بلکل ہماری کا پارٹی کا مینیفیسٹ ہوئی ہے ہم انسی چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے ملک کو دلدل سے نکالنا ہے نہ کہ ملک کو دلدل میں اور ڈھکیلنا ہے تو ہم تو اس چیز میں بلیو کرتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی سیاست ان کا کوئی سیاسی ویژن ہی نہیں ہے جو یہ حکومت چلا سکیں کیا آپ کو لگ رہا ہے عوام کی ملک کی اس میں بھلائی ہوگی کہ آپ جو ہے بلیم گیم کریں آپ ایک دوسرے کو الزامات لگیں الزامات کی سیاست کیا آج کی عوام اتنی سمجھ باشہور عوام نہیں سندھ کے اندر پورے پاکستان کے اندر کہ یہ چیز سمجھتی ہے کہ یہ جو سیاست کر رہے ہیں ان سے کام کچھ نہیں ہو رہا ہے عوام بے وکوف نہیں ہیں عوام کو سب نظر آرہ ہے عوام کو ان کے اکاؤنٹو بیلیٹی سے یا ان کے یہ جو توپے چلا رہے ہیں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں ان کو کاروبار ان کو کاروبار سے مطلب ہے ان کو روٹی سے مطلب ہے روٹی کی پرائس کیا ہو گئی ہے پندرہ بیس روپے ٹچ ہو گئی ہے ٹھیک ہے بیسک انفلیشن دیکھ لیں اس وقت عوام برداشتی نہیں کر پا رہی ہے بائیس کروڑ عوام تو اسے جیل میں عوام کو اسے عوام کو ریلیف دیں عوام کے ایشیوز کو سولف کریں نہ کہ بس بلیم گیم کی کوئی آپ کو گورننٹ نام کی کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے ملک میں حکومت آپ کو نظر آ رہی ہے بالکل نہیں جمہوریت کے اوپر لوگوں نے قربانیاں دیا انہوں نے کیا قربانی دیا انہوں نے یہاں تک کہ شہید ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کی جمہوریت کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دیا ان کی قربانی نہیں ہیں کتنے ناخن توڑ دیئے کنٹینر پہ چڑھ کے جدو جہت اور دھرنے بولنا بس ریکارڈز میں دیکھ لیں میں خود نہیں بول رہی ہوں جب کنٹینر پہ چڑھ دے تو کیا کہتے تھے ٹیکس نہیں دوں گا پارلمنٹ کے اوپر لانت بھیجتا ہوں بجلی کے بل پھار دو گیس کے بل پھار دو آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا کرزے نہیں لوں گا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اپنی ہی بات پہ سارا یوٹن اسی لئے تو ان کو پی ٹی اے چھوڑیں یوٹن پارٹی کے نام رکھلا بڑی مہربانی آپ کی ندہ کھوڑو صاحبہ آپ نے بڑے مشکل سوالات کا جواب دیا بڑی مہربانی آپ کی انہیں سنگلی دو اجاز اللہ حافظ